بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تمہیں اپنی زوئیر سسٹر کے ساتھ پاپوش مارکیٹ آئی ہوں ایت کی شاپنگ کرنے کیلئے ویسے تو ہم نے رمضانوں سے پہلے ایت کی مکمل شاپنگ کر لیا ہے لیکن ہم نے سوچا تھا ڈیزائنر ایک سوٹ لیں گے ہم تینوں سسٹر ایک ایک کر کے تو فائنل جو ہمارا سوٹ ہو گئے ایت کا وہی ہو گا تو وہی شاپنگ کرنے کیلئے میں آئی تھی تو گھر میں ایک تووہ بھی ہمارا خراب ہے تو میں نے کہا تووہ بھی لیا ہے تووہ تو خیر میں نے لے لیا ہے اب یہ والا جو ہے نا اس پہ چپاتیا بنتی ہے بیک سائٹ پہ تو یہ بھی میں دیکھ رہی تھی میں نے سوچا یہ میں ہیا کو دکھاؤں گی نا ہیا اس کا زیادہ پوچھتی ہے یہ تھاؤزن روپے کا تھا اور جو ہم نے لیا ہے تھا وہ گھر میں آپ کو دکھاؤں گی وہ تقریبا تھا پندرہ سو روپے کا تو خیر پاپوش مارکیٹ میں ایک ہی شاپ ہے جہاں پہ سٹیچ آپ کو ڈیزائنر سوٹ ملتے ہیں تو پچھلے دنوں میں جب میں نے پوچھا تو تقریباً پانچھے ہزار روپے کا ایک سوٹ مل رہا تھا میں نے وہی مائنڈ بنایا تھا کہ میں آنگی یہاں سے لے لوں گی اب جب میں نے پوچھا تو دس سے پندرہ ہزار روپے کا ایک سوٹ تھا جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ مہنگا لگا پھر تو توبہ میں نے نہیں لیا اتنے کے بعد ہی اب ہم لیں گے جو دو سوٹ ہیں ہمارے پاس اسی پر گزارہ کر لیتے ہیں اب جو میں نے چوڑیاں لیا تھوڑی وہ شوپنگ کیا وہ گھر جائے کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بس ایسا ہوا کہ میرا روزہ تھا اور وہ زیادہ میں تھک گئی تھی اور کارائے بھی میرا زائیہ ہو گیا کیونکہ میں نے کچھ لیا ہی نہیں گر ہم آ گئے ہیں اور سوٹ میں نے نہیں لیا کیونکہ وہ جویں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار والد تھے بہت زیادہ مہنگ گئے وہ زیادہ مہنگ گئے پھر ہم نے کہا چلے ہمارے پاس ہیتھ کے سوٹ تو ہیں ایک دو سوٹ ہیں تو وہ ضرور ہی نہیں ابھی نہیں لیں گے دیکھتے ہیں ہیتھ کے بعد لیں گے اور جو وائٹ والا سوٹ ہیں میں آپ لوگوں کو بکھاتی ہوں دوپٹہ میں نے لیا ہوا ہے اندر ہائیہ کے پاس ہے پھر یہ اس کا پجامہ ہے وائٹ اور اس کے ساتھ میں نے چوڑیاں لے گئی یہ بھی تو یہ چوڑیاں مجھے پڑی ہیں ساڑھے پانسو روپے کا سیٹ اس میں جو گولڈن والا ہوتا ہے وہ میں نکلوا لیا تھا مجھے پسنے نہیں تھا میں نے کسی کو جو ہے ہمیں بناو لیے تو وہ ہمیں پڑھا ہے پندرہ سوکا بائیس سوکا کہہ رہے تھے یہ سلور سیری میک سے جو ہمارے پاس کڑایا ہے جس میں پکوڑے بناتے ہیں سیمی یہ ہوئے اللہ کرے بھی اچھا ہوں خراب نہیں ہمارا توا خراب ہو گئے ہمیں اس پر پراتھے بنائے گی سیری میں دوڑے بنا کے شیئر کروں گیا کافی دنوں سے میرا مائنڈ تھا کہ میں شافون میں وائٹ کلر کا ڈریس لوں اور یہ والا سوٹ چلتے چلتے ہی میں نے لے لیا تھا بلکل سیمپل سی اس کی کلیوں والی فروغ ہے اور اس کے ساتھ یہ میرر والد پٹا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو یہ بھی میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ میں نے جرسی کا پجامہ لیا ہے اور یہ سوٹ بس ایسی بن گیا مائنڈ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا سوچا نہیں تھا بس بن گیا مجھے بڑی اچھا لگ آپ لوگ بتائیے گا ایت کے فرس ڈی یہی والا سوٹ پہن لوں یہ جو میں نے دو سوٹ پہلے آپ لوگ کو دکھائی تھی بلوگ میں یہ ان میں سے کوئی سب پہن لوں تو جو ہم نے ڈیزائنر سوٹ لینا تو وہ تو ہمیں ملا نہیں لیکن یہ ہے کہ ایت کے جو ہیں دو اور تین ریس ایسے ہی ہمارے اب میں توڑی دیر آرام کروں گی اور بعد میں ملتے ہیں افطار ٹائم پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہاپ آپ سب خیر و خیرے سے ہوں گے تو ویڈیو کو میں نے سٹارٹ کر دیا بیڈیو کو میں نے موبائل دیا کہ ویڈیو کو سٹارٹ کر دیا افطار کی تیاری کر رہی ہیں زویا کے لیے میں پیاس کٹ کروں زویا جو ہیں پکوڑے بنائیں باقی کی نکھر میں جو کم کروں گی آپ اپنے سب خیر کر دی جاؤں گے پیاس سے بہاری کٹ ہو جاتے ہیں ماشواللہ سے ہمارے پکوڑے زویاں بہت ہی ریسپی ہوناتے ہیں حالو پیاس کی کٹنگ میں نے کر لی ہے یہاں پکوڑوں کی لئے اور یہاں اکیوڈ کی شکل میں آلو کٹ کر دیا ہے آج اس میں بوائل کنائٹ کروں گے کیونکہ یہ فریز میں تھا فریزر میں تھا فریز ہے تو اس کو ہم رٹھ لیں گے دونوں جو ہے اچھے سے گرم ہو جائیں گے آلو بوائل ہو جائیں گے اور چلا گرم ہو جائیں گے پکوڑا کا بیٹر جب تک ریڈی کرتے ہیں اور یہاں پر چنے چاٹی تیاری کرتے ہیں پکوڑا کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہری مرچیں ان کو جو ہے میں فریزر کر لیتی ہوں بیسا نالگ سے مسالہ میں نے بنا لیا تھا کوکن وائل گرم ہو گیا اس میں ڈیپ کر دیتی ہوں جلدی جلدی والا فرائنگ والا کام کرنا ہے اس کے بعد میں نے کھلکیں بھی بنانی ہے چنہ چاٹ کے لیے اس کے بعد پکوڑا کا بیٹر بنا دیا ہے لیکن زویا بنائے گی میں نہیں بنا سکتی کیونکہ میں یہ فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے چنہ چاٹ بنا دیا ہے یہ وقت ہمارا ہو گیا پس پانچ ہی مرچوں ہیں ہماری پس یہ فرائی ہوتی رہے گی اور جو ہے نا میں جلی سے چنہ چاٹ بنا دیتی یہ جو سے ہماری مرچیں مزدار پس پرائی ہوگی اس کو جانا یہاں نکال دیتے ہیں اور اس طرح جو میں نے بیٹر بنایا ہوا ہے اسے جلی سے فرائی کرتے ہیں اس کے بعد پہ رمک میں پوڑے بھی فرائی کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ رہا ہماری پھلکیوں کا بیٹر پھلکیوں کا بیٹر بسم لے رکھون رہی ہیں چاٹ اس کے بینا جائے چمچات میں ریمو کو نہیں پسند کافی دن ہوگی میں نے چینو چاٹ بھی نہیں بنائی تھی تو فرائی سوری فریوزن چینے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچے چلائج بنائی امی کا دل بیچار راج میں دیر پہ بھی ہونا اسپیٹل بنائی گئی جلی جلی سے اس کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم پکوڑیاں بنائیں گے پکوڑیاں اور یہاں پہ پلکیاں جو میں نے بنائی ہیں ان سے پانی نکالنا ایڈ کر دیں گے اپنے چنہ چانٹ میں ہاتھ میرے صاف ستر ہے اچھا یہ ہماری پلکیاں ہیں ہیلو اور ساری پلکیاں سے پانی نکالنے کے بعد چنے میں ہم نے ایڈ کر دیں اب اس میں دہی جائے گا دہی بھی میں آپ کو دکھا دی اس کو جا کے پھینکا زویا جی اس طرف جو ہے نا کوڑیاں کرنے یہ دیں کوڑیاں پڑا رہ گیا باقی میں نے اپنے چینہ سار سامان رکھ لیا پھلکیاں میں نے ایڈ کر دیے اور اب جو ہے اس میں جائے گا پیاز دہی دہی جو ہے میں دیکھتی ہوں بعد میں ایڈ کرنا ہوگا یعنی چاٹ مسالہ اور نمک نمک زیادہ نہیں ایڈ کروں جی کم ہو تو بعد میں ایڈ کر دوں گا اور انگلی کی چٹنی یہ تو میں نے کافی ساری بنا کے رکھی گیا یہ والا باکس ختم ہونے والا باقی ہیں میرے پاس لیمن ہری میرے چین ڈیکوریشن میں باقی ڈیکوریشن میں باقی ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر میں ڈیکوریٹ کر کے سب سے لاسٹ مینجر پاپا یاد کر ہوگی جو کہ میں نے قدر میں بنائی گیا ہے پھر میں دکھا ہوں فائنل لک اپنے چین چاہت کا ستار کا دستر خون لگ رہا ہیں یہ کریسپی پکوڑے یہ چین چاہ یہ برسی برا ہوا میرا شربت اب اسے میں گلاس میں ڈال گ بسم اللہ رحمان مہیم کتنے میں ٹرے گئے ہاں بیس میں ٹرے گئے بسم اللہ ساری گلاس میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد دستر خون دکھو ہوں الحمدللہ یہ رہا ہمارے دستر خون کا فائنل لک ریسپی پکوڑے چین چان خجور اور باقی ہے فروٹ اور یہ رہا میرا برک والا شربت ہوئی میرا بچہ میرا بچہ مغرب کی نماز پڑھ لی میں چائے بنانی کے لئے رکھ لی چائے بوائل ہوتی رہی جلی سے میں شیئے بھی بنا لیا کیونکہ بی بی کو فیڈر چاہیے تھا تو بی 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 شیئے ڈال گی پہلے بی ہو ہو یہ دیکھو چوٹا ہو مجھے پتہ ہی نہیں چھو اچھ بھی دگ کیا مجھے تو جو سٹوبری کی کیوب بنا کے رکھ لیتی ہوں جب شیئے بنانا ہوگا تو اس میں دودھ اٹھ کر لیں گے رات میں مکھیاں کیا کر رہی ہیں جو ٹوٹے اس میں نہیں اٹھ کروں گی باقی جو نا اس میں ڈال دیتی ہوں رکھ لیں چل جی اب فریز کر رکھ باقی بھی غلطی کی تھی اس کو رکھ لیا تھا کیا کہتے ہیں ٹی فن میں رکھ لیا تھا تو ٹھیک نہیں تھا تھوڑا سا بچ گی اسے میں دودھ میٹ کر لوں گی باقی ہم اپنے لئے چائے نکال لیتے ہیں گرم مگرم چنہ چار بنائے ہم کھاتے ہیں تو کھائے نہیں جاتا بعد میں کھاتے ہیں میں تو ترابیوں کے بعد ہوں گی اور یہ فروڈ اور کچھ کوڑے بچ گئے چائے چائے نکال لیتے ہیں رمضانوں سے پہلے اگر آپ شوپنگ کر چکے ہوتے ہو میری طرح اور پھر آپ رمضانوں میں جاتے ہیں شوپنگ کرنے کے لیے تو پھر آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ آپ لوگ شوپنگ کر چکے ہوتے ہیں وہ ہی سوٹ ہوتے ہیں اور لیکن پرائز بڑھ چکی ہوتی ہیں پھر میری سمجھ نہیں آئے دو ہی بار میں گئی تھی دونوں بار میں واپس ہی آگئی ہوں لیکن شکر الحمدللہ میں جتنی شوپنگ کی ہے وہی شوپنگ میں عید پہنوں گی آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کروں گی آئی ہوپ آپ میرے لوگ پھسند آتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے لائک کرے دعا میں یاد رکھے کل ملتی ہوں اللہ حافظ